ہیلو فینز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سیردیوں کی سب سے اسپیسل اور سب سے زیادہ جو ہے پسند کی جانے والی گازر کے ہلوے کی ریسپی نارمل گازر کا ہلوہ تو آپ نے کئی بار بنائے بھی ہوں گے اور کھائی بھی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ساہی گازر کے ہلوے کی ریسپی بلکل ہلوائی سٹائر میں جو ہے سادی بیا میں آپ گازر کا ہلوہ کھاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جو ہے آج میں یہ شیئر کرنے والی ہوں کھانے میں بہت ہی زیادہ سوادش لگتی ہے اس سے بھی پہلے جو ہے میں نے میرے چینل پر گازر کے ہلوے کی ریسپی شیئر کی ہے بینا سوگر والے گھڑ والے گازر کے ہلوے کس طرح کی سے بناتے ہیں آپ وہ ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بینا دیر کی آج کی ہماری یہ ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ہلوہ بنانے کے لیے چاہیے ہوں گے گازر تو یہاں پر ہم نے یہ ایک کیجی گازر لیا ہے اسے ہم نے اچھے سے دھو کر چھیل کر جو ہے اس کا چھلکا اتار لیا ہے اور اوپر کی جو پاٹھوتے اسے ہم نے جو ہے کٹ کر لیا ہے تو یہاں پر آپ گازر کو چاہے تو کدھو کس کر کے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے بینا کدھو کس کیے بھی بنا سکتے ہیں میں نے جو ہے بینا کدھو کس کیے گازر کی ہلوے کی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے چینل پر آپ پور ریسپی بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ بینا کدھو کس کیے ہم کس تے کس سے بنائیں گے آپ چاہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر جو ہے اسے گرائنڈر میں جو ہے گرائنڈ کر کے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے چاپر میں بارک جو ہے چاپ کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو میں آج جو ہے گریٹ کر کے ہی بناوں گی تو اس دیکھے سے سارا جو ہے گاجر ہم نے قدو کس کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اور یہاں پر گیس پر ہم نے کڑھائی رکھی ہے کڑھائی میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون گھی اور گھی جیسے ہی ملٹ ہوگی ہم اس میں ڈرائے فروٹ پرائے کریں گے تو یہاں پر ہم یہ بادام ڈال دیتے ہیں دس سے بارہ بادام ڈال دیتے ہیں اور کاجو اور ون ٹیبل اسپون ہم اس میں پستہ ڈال دیں گے اور ان سبھی ڈرائے فروٹ کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے ڈرائے فروٹ آپ ہمیشہ اپنے چوئس کے ہی لے جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہی ڈرائے فروٹ آپ اس میں ایڈ کریں تو دیکھیں اس طرح کی سے چلاتے ہوئے ہم نے جو ہے ڈرائے فروٹ کو بھون لیا ہے اب ہم اسی میں ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹیبل اسپون کسمیز اور اسے بھی ڈال کر ہم اچھے سے بھون لیں گے کسمیز کو بھوننے میں زیادہ سمجھ نہیں لگتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سبھی ڈرائے فروٹ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں یہ سارا ہم نکال لیں گے اس تکے سے اور جب یہ ڈرائے فروٹ تھنڈی ہو جائے گی تب ہم اسے چاپ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے سارا ڈرائے فروٹ نکال لیا ہے ایک پلیٹ میں اسے ہم رکھ دیتے ہیں اور اب ہم اسی بچے ہوئے گھی میں ایڈ کریں گے گاجر ہم نے جو ابھی گھیس کر رکھا تھا یہ سارا گاجر ہم اس میں ڈال دیں گے اور گاجر کو ہمیں گھی میں بھوننا ہے تو اسے ہمیں کم سے کم پان سے چھے منٹ کے لیے اچھے سے گھی میں بھونیں گے بھوننے سے گاجر کی جو بہت اچھی سوندی سوندی سی خوزبو بھی آتی ہے اور ہلوے کا سواد بھی اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پہلے آپ کو اسی تیکی سے چلاتے ہوئے گھی میں اچھے سے گاجر کو بھون لینا ہے اور گاجر بھی ہمارا ہلکا سواپٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس تیکی سے جو ہم اسے کبر کر دیتے ہیں ہم اسے ڈھکڈھک کر بھونیں گے تو ہمارا جو گاجر ہے وہ بھی جلدی سواپٹ ہو جائے گا پک جائے گی تو اس تیکی سے آپ کو بیچ میں اُلٹ پلٹ بھی کرتے رہنا ہے اور پھر سے ہم دوبارہ سے اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کے ہم اسے بھونیں گے تو اسی طرح کے سے ڈھکڈھک کر ہم نے اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے بھون لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں گاجر ہمارا پہلے سے کافی زیادہ سواپٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر ایٹ کریں گے ایک لیٹر ملک اور ملک ڈال کر ہم ایسے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ اتنا ملک نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا بہت کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن جتنا جو ہے اس میں دودھ ڈالیں گے اس کا حلوہ کا سوا جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ دودھ جو ہے جیسے جیسے ریڈیوز ہوگی وہ مابا بن کر حلوے میں ہی مکس ہوتے جائے گی اور جس سے حلوے کا سوا جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا تو ہمیں اسے اسی تیکی سے چلاتے ہوئے پکانا ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے گیس کا پلیم جو ہے ہائی رکھا ہے تاکہ دودھ ہمارا جلدی ریڈیوز ہو جائے اور ہم نے جو ہے اسے پاس میں ہی بیٹھ کر چلاتے رہنا ہے نہیں تو دودھ جو ہے اپن سکتی ہے باہر گر سکتی ہے تو اس تیکی سے آپ کو جو ہے لگتار چلاتے ہوئے پکا لینا ہے تو یہاں پر پوری دودھ کو جو ہے ریڈیوز ہونے میں آپ کو 20 سے 25 منٹ پورے تو لگی جائیں گے تو اس تیکی سے ہمیں جو ہے ہائی فلیم پہ ہی اسے کوک کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں سارا دودھ جو ہے اچھے سے ریڈیوز ہو گئی ہلوے میں اچھے سے مکس بھی ہو گئی ہے تو یہاں پر اب ہم جو ہے اسی اسٹیج پہ ایٹ کریں گے سوگر آپ چاہے تو اسی اسٹیج پہ گھڑکا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سوگر کھانا نہیں پسند کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ آدھا کپ سوگر لیا ہے ایک کسی گازر کے لیے آدھا کپ سوگر بلکل پرفیکٹ ماف ہے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے سوگر ایٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر سوگر ڈال کر بھی اچھے سے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے اسی تیکی سے چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں کیونکہ سوگر جو ہے جیسے جیسے ملٹ ہوگی وہ تھوڑی جو ہے پانی چھوڑے گی تو اس تیکی سے ہم پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایٹ کریں گے ماوہ تو یہاں پر ہم نے ایک کپ جو ہے کرمبل اس طرح کیسے کر کے ماوہ لیا ہے یہ سارا جو ماوہ ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اس تیکی سے سارا جو ہے ماوہ ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ماوہ سے ہمارے ہلوے کا سواہ جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو ماوہ کو ڈال کر ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں ہاں پر ایٹ کریں گے کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ جو ہم نے فرائی کیے تھے اسے ہم نے کاٹ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈرائی فروٹ سارا جو ہمیں ہاں پر ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ آپ بچا لیں لاشٹ میں گارنیشنگ میں یوز کرنے کے لیے اور یہ ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اب ہمیں ہاں پر ہلوے کی سواد کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے اس میں فلیور کے لیے الائچی کا پاورڈر ڈال دیتے ہیں وان ٹی سپون اور اسے بھی ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس سے ہلوے میں بہت ہی اچھی سی خوزبو آئے گی اور اس کے بعد اب ہمیں ہاں پر ایٹ کریں گے ایک بڑا چمچ بھر کر گھی گھی ڈالنے سے ہمارے جو ہلوے کا سواد تو بڑھے گا ہی ساتھ میں ہلوے کو ایک بہت ہی اچھی سی ٹیکچئر ملے گی تو گھی ڈالنے کے بعد جو ہے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ ہمارا جو ہے ساہی گازر کا ہلوہ جو ہے بند کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس سے زیادہ اب ہم اسے نہیں پکائیں گے یہاں پر ہم گیس کا فلم بند کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے گرم گرم گازر کا ہلوہ جو ہے سرب کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں دیکھیں ہلوہ کوئی بھی ہو گرم گرم ہی جو ہے کھانے میں زیادہ سوادش لگتی ہے تو آپ اسے گرم گرم جو ہے سرب کر لیں اس تکے سے سارا جو ہے ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اوپر سے ہم نے جو تھوڑا سا ماوہ جو ہے بچا کر رکھا تو وہ جو ہے ماوہ سے ہم اسے کارنشن کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ کرمبل ماوہ ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ پھرائی کے ہوئے ڈرائی فورٹ بھی بچائے تھے تو یہ ڈرائی فورٹ جو ہم اس تکے سے لگا دیتے ہیں جس سے دکھنے میں ہمارا جو ہلوہ ہے اور بھی زیادہ سندہ لگے تو یہاں پر ہم یہ کاجو پستہ بادام سے اس تکے سے کارنشنگ کر دیتے ہیں تو لیجے ایج کے ہماری یہ سردیوں کی سب سے زیادہ جو ہے پسند کی جانے والی گازر کا ہلوہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسے تھوڑا سا ساہی لک دینے کے لیے ہم اس میں جو ہے چاندی کا ورک بھی لگا دیتے ہیں جس سے دکھنے میں یہ اور بھی زیادہ سندہ لگے گی اور یہاں پر ہم نے تھوڑا سا باؤل میں بھی ایک نکال لیا ہے تو لیجے ہماری شادیوں والی ساہی گازر کا ہلوہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی مجھے کامنس کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ریسپیز اچھی لگتی ہو تو میری ایسی ہی اور ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولے جس سے میری نئی ویڈیوز کی اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن ہے جو آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر تھانکس پور واشنگ